بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے and taking precautionary measures against COVID-19 to آپ کے سامنے یہ فرس سلائیڈ ہے جس میں title دیا ہو گیا ہے ہمارے کورس کا وہ ہے Islamic and Pakistan Studies یہ پہلا نچر ہے introduction ہے اس کے اندر ہماری جو سیکنڈ سلائیڈ ہے اس میں contents ہیں وہ ہی پہلا کونٹنٹ سونسا ہے وہ ہی instructor introduction پھر سکنڈ ہے course title third course outline fourth first lecture intro and fifth recommended material the first instructor introduction my name is محمد رحیل رفیق my qualification is as following and before you I am doing I have completed my B.S. and M.Phil in Islamic Studies from Punjab University and I am doing my Ph.D. in Islamic Studies also from Punjab University Lahore my language skills are as Arabic, English, Hebrew and Persian next slide is course title that is IPG 111 which is offered by IMS it has two portions that is Islamic Studies and the Pakistan Studies Islamic Studies you will have made two months you will have to complete two months till mid term and then the final time we will complete 5-6 summits here are only several major points which is highlighted two portions here is a course outline which is in Islamic Studies which you have to complete two months this is a brief introduction دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا جو ہے وہ ہے ہسٹری of irrevered books کی قرآن اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں وہ ان کے بارے میں ہم ایک مختصر سا تعریف پڑھ ڈیں گے پھر ہے سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمی significance کیا ہے اور اس کے ایسپیکٹس کیا ہیں etc. The third is the history of قرآن and حدیث between compilation and collection اس کے اوپر ہیں ساری discussion پھر ہے ground bases and pillars of islam schools of exigences یعنی کہ تفسیر کے جو schools ہیں different thoughts ہیں وہ کیا ہیں پھر ہے schools اور مظاہب فق اسلامی law اس کی ہسٹری کیا ہے famous schools کون سے ہیں اور sources of law کیا ہیں اسلام میں پھر ہے ہسٹری کس کی تصوف کی تسکیہ کی purification کی catharsis کی اور اس کی اہمیت کیا ہے آج کے دور میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہیں history of islam ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کون کون سی بکس جونسی ہیں وہ تھنٹیک ہیں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم کون سی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے first lecture introduction یہ a brief note ہے اس میں پہلے دیکھیں وہ جو title دیا گیا ہے وہ ہے revealed books کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو کتابیں دیں ہیں books دیں ہیں صحائف دیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اب ہمارے پاس available but easy بھی نہیں ہے سوائے ترات، زبور، انجیل اور قرآن پاک اس میں سے بھی جو پہلے تین ہیں ترات، زبور اور انجیل ان کے بارے میں تو ہمیں ایک قسم کا یقین ہے ہمارا belief ہے کہ وہ اب وہ ہیں تو revealed by اللہ but وہ safe نہیں ہیں وہ آج ویسی ہی نہیں ہیں جیسے کہ revealed کی گئی تھی ان میں بہت سارے changing ہو چکے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو safe کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج سے دوران سو سال پہلے نازل ہو لی تئیس سال کی عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کا کہ گریجولی اچھا آپ دیکھیں یہاں پر کہ میں نے ترات کے ساتھ ایک یونیک سا ٹیکسٹ لکھا ہے ترات اور زبور کے ساتھ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس زبان میں ہے چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اپرانی زبان میں ہے یہ وہ زبان ہے جس کے اندر ترات اور زبور نازل ہونے ہیں ہمارے پاس اس کا original ٹیکسٹ ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ بھی کیسی وہ زبان تھے اچھا ترات کو آج کسی زبان میں ہم انگلیش میں to old testament بھی کہتے ہیں اس کے لئے اردو میں جو لفظ آیا ہے وہ اہد نام قدیم کا آیا ہے زبور کو زبور ہی کہتے ہیں کوسپل ہے اس کو ہم بائبل کہتے ہیں انجیل اردو میں اس کے لئے اردو میں اس کو ہم اہد نام جدید بھی کہتے ہیں اور ترات جبور اور انجیل کو اکٹھے ہم کتاب مقدس کے نام سے جانتے ہیں ہم بگر بزار بزار جائیں مارکٹ میں جیسے کہ بائبل سوسائٹی ہے انارکلی میں تو وہاں پر آپ کو جو کہیں گے کہ ہمیں ترات اور انجیل دیں تو آپ انہیں کہیں گے ہمیں کتاب مقدس دیں تو وہ آپ کو دیں گے تو پھر اس میں تین اوئی کتابیں ہوں گے قرآن کو قرآن پاک ہی کہتے ہیں اچھا ہم نے جو یہ سب چیزیں پڑھنی ہیں یہ اٹسیلف ہوں گی تو ڈیٹیل میں ہیں لیکن ایس کمپیر ٹو آور گول یہ بہت بریف ہوں گی کیونکہ ہم نے یہ ایک اسام کے پریفیس ہے کیوں ہم جانا چاہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں اور ان سے پہلے اور عرب سے پہلے جدنی بھی تہذیبیں تھیں سیولیزیشنز تھی ان کلچرز تھے ان کے ریلیجنز تھے وہ کیا تھے وہ کیسے جاتے تھے اس کے اندر وہ کیسے اپنے معاملات کو تیک کرتے تھے ان کے درمیان ڈرانزیکشنز کیسے ہوتی تھی یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے یہ ریویل بکس کو انٹروڈکشن لینا ہے پھر ہم پڑھیں گے کہ پری اسلام ایرب جونس ہا تھا اس میں ان کی لیویں کیسی تھی ان کا جیوگرائفیکل امپورٹنس کیسی تھی ٹرائبل سسٹم ان کا کیا تھا اور یہ سب جونس ہی ہیں ہمیں ایک قسم کی پری فیسیز ہیں یہ مقدمات ہیں کس کے لیے سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سٹڈی کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے ہمارا جو ڈیٹیل میں جو لیکچر ہوا کریں گے شروع کے ایک یا ون ٹو ویکس وہ سیرہ پر ہوں گے اور یہ سب اس کے لیے ایک تعریفی کلمات کے طور پر ہیں ہمیں پتہ تو ہونا کہ بھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو پڑھنا اس کو جاننا ان پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ بھی اس سے پہلے کتنا کچھ کتنی برائیاں تھی کتنی اخلاقیات کی تنظلی تھی کیا کیا خامیاں تھی کمیاں تھی کتہیاں تھی دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اسے فلفل کیا ہے ہم نے یہ جاننا ہے نیکس سلائیڈ ہماری وہ لاس سلائیڈ ہے جس میں آپ کو ریکومنڈیڈ مٹیریل دیا گیا ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے گھر میں اور کوسٹینیرز تیار کر کے لانے ہیں اور اس سے پوچھنا ہے اس میں پہلی بک جونسی ہے وہ سیلڈ نیکٹر ہے اس کو لکھا گیا ہے صفی و رحمان مبارک پوری کے ہاتھوں سے اور اس کو دور الاسلام نے پبلشر کیا ہے پبلش کیا ہے اس کو جو پبلشر دور الاسلام ہیں اور اس کو کوئی ایڈیشن لے سکتے ہیں مارٹن لنکس کی کتاب ہے محمد اس کا بھی کوئی ایڈیشن لے لیں آپ کے پہلی ٹو بکس انگلیش میں ہیں جو نیکس ٹو بکس ہیں سیرت پاک ہے کاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاسمی صاحب کی اس کو دور الاسلام یاد نے پبلش کیا ہے اس کا بھی کوئی ایڈیشن آپ لے لیں الرحیق المختوم ہے جو کہ سریل اکٹر ہی کی ٹرانسلیشن ہے حاصل میں یہ الرحیق المختوم اربک میں تھی اس کو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے اردو میں اور انگلیش میں اور اس کو دور الاسلام نے پبلش کیا ہے آپ اس کا بھی کوئی ایڈیشن لے سکتے ہیں اس کا لازم بک ہے مہرین ابوبت کے نام سے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کی اس کا کوئی ایڈیشن لے سکتے ہیں بعد آپ اس کو پڑھیں گے یہ بریف ہے یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو بریف کی سمجھ آ جائے گی یہ تمام کتابیں آپ کو آن لائن نیٹر مل جائیں گی ویڈیو فارم میں ہیں آرکائیو سے جا کے لیں یا اسکرائب سے جا کے لیں آپ کو فوراں ملیں گی آپ انہیں ڈاؤنلوڈ کریں انہیں پڑھنا شروع کریں آج اس سے اور کسی نیرز تیار کریں مجھ سے پوچھیں میرا بھی انٹرنسٹ آپ کو پڑھانے کے لئے آپ پڑھانے کے لئے آپ کو بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ ہم بڑا انٹرائے کریں کہ اچھا ہمارا ٹائم سپینڈ ہوگا اور انفرمیٹیف ہمارا ٹائم ہوگا تل دن اللہ حافظ اسلام علیکم دعا میاز رکھیں ویڈیو